سلام علیکم دوستو میں آپ کو سویڈ برڈ پروڈکشن کی اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم جس جانور کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ کافی جانا مانا جانور ہے ایک ایسا جانور جسے ہم لوگ اپنی روز مرہ زندگی میں مقتف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر سامان اٹھانا فوڈ وارٹر اور اس قسم کی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے میں یہ جانور ہمارے بہت کام آتا ہے جی ہاں یہ کوئی عام جانور نہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گدھا گدھے کے متعلق آپ بہت خوبی جانتے ہیں یہ ایک ایسا جانور ہے جو دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں کہیں نہ کہیں لازمی پیاجاتا ہے وائلڈ ڈنکیز آپ کو موروکو سومالیا اور اس کے قریب قریب علاقوں میں ملتے ہیں جبکہ اس کی کئی نسلیں ایسی ہیں جو کہ پاکستان انڈیا نپال اور اس سے قریب قریب علاقوں میں پائی جاتی ہیں ناظرین اگر ہم لوگ ڈنکی کی بات کریں تو اس کا سائنٹیفک نیم ایکوس ایسینس ہے یہ ایک دومیسٹک اینیمل ہے جو کہ ہورس فیملی ایکوڈائی سے تعلق رکھتا ہے ناظرین اگر اس کی ایج کی بات کی جائے تو یہ پچیس سے تیس سال تک جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اگر اس کے میس کی بات کی جائے تو ہمیں یہ مختلف ویڈیشنز میں ملتے ہیں جیسے کہ اسی سے لے کر پانسو کلو گرام تک ہمیں مختلف میسیز میں گدے ملتے ہیں ناظرین اگر اس کی ہائٹ کی بات کی جائے تو گدے اسی سے ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر تک کی ہائٹ میں پائے جاتے ہیں ناظرین میل ڈنکی کو جیک کا نام دیا جاتا ہے جبکہ فیمل ڈنکی کو جینی یا جینیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اسی طرح سے اگر ہم لوگ ین ڈنکی کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس فول کہلاتا ہے ناظرین اگر ہم لوگ ان کی انٹر بریٹ کی بات کریں اپنی فیملی کے دوسرے میمبرز کے ساتھ انٹر بریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نسال کے طور پر اگر بات کی جائے کہ جیک اور فیمل ہورس جسے میر کہا جاتا ہے اگر ان کے درمیان میں انٹر بریٹ کروائی جائے تو اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس جو جانور بنتا ہے وہ ہے مول اسی طرح سے میل ہورس جسے سٹیلین کے نام سے جانا جاتا ہے جب اس کا انٹر بریٹ کروائی جاتا ہے ایک فیمل ڈنکی سے جسے جینی کہا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں جو نئی نسل ملتی ہے اسے ہنی کہا جاتا ہے اسی طرح سے ایک زیبرا اور ڈنکی کہ درمیان جو آف سپرنگ بنتا ہے اسے زیبرا یا زیڈانگ کے نام سے جانا جاتا ہے ناظرین گدے کی اگر بات کریں تو پوری دنیا میں گدے عام طور پر اپنے سارے دن کا زیادہ تر حصہ فور ایجنگ اور فیڈنگ میں گزارتے ہیں یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ کھانے پینے اور ٹائم گزارنے میں لگانا ہوتا ہے اس کے علاوہ ناظرین اگر ہم لوگ گدھوں کی بات کریں سازو سامان کو جیسے کہ خوراک دودھ یا مختلف چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے پالا جاتا ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اگر آپ لوگ مزید اس قسم کی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سویٹ بر پروڈکشن کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی معلومات کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ